یہ انسان اپنی قضا کو تو پڑ سکتا ہے لیکن جس کے لئے عجیر ہوا ہے اس کی قضا کو اس حالت میں نہیں پڑ سکتا سکتا ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اضاللہ یہ اس پہ حقیقی معنی میں نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں احضر بن رسولہ اس طرح کی جو روایات جو آئی ہیں کہ اسلام قبول کو رکھتا ہے پرانے مذاہب کو لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ وہ اب باقی رہیں گے کیونکہ یہ ملک المسلم ہے کہ اسلام نے قبلی ادیان کو و مذاہب کو قبول کیا لیکن اب اسلام کے آنے کے بعد اب وہ اسلام بالہ تر ہے بزرگ تر ہے اہم تر ہے یہ جو مثال دی ہے قرآن نے من المحد للکحلہ یعنی ہمیشہ لوگوں کے درمیان خطاب میں تھے جناب عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے پیغمبر ہیں جو کہوارے سے لے کر اپنے آسمان جانے تک یا بڑے ہونے تک مسلسل لوگوں سے رابطے میں تھے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بزرگی میں بات کرنا یا بڑے ہو کر بات کرنا یہ موجزہ نہیں مہد میں موجزہ ہے بات کرنا لیکن بعد تک بات کرنا صرف اس کو بیان کرنا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے ربط میں تھے میرا نظریہ یہ ہے کہ میں جو سمجھاؤں ہیسایت سے وہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی لوگوں سے دور نہیں تھے جیسے بہت سے پیغمبر اور انبیاء ایسے تھے جو لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے لوگوں سے دور رہتے تھے بہت سے افراد ایسے تھے بہت سے انبیاء ایسے تھے جیسے خود پیغمبر اکرم چالیس دن لوگوں کے درمیان سے چلے گئے نہیں بات کی چالیس دن تک الگ ہو گئے مثلا تو انبیاء میں اس سسٹم تھا میرا نظریہ اس آیت کے نظریہ یہ ہے کہ جناب ایسے کبھی جدا نہیں ہوئے یعنی ہمیشہ لوگوں کے درمیان تھے یہ کبھی غیبت میں نہیں گئے دیکھیں بعض انبیاء ایسے تھے جو لوگوں کے درمیان سے چلے گئے انس کے رابطے میں نہیں تھے لیکن یہ کیسے نبی تھے جو ہمیشہ لوگوں سے رابطے میں رہے شکریہ 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 موسیقی موسیقی حضرت نے فرمایا کہ جو ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان جو موسیقی 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 دو ہزار سال سن کہل کے لیے نہیں ہے کہل سے مراد بڑا انسان ایک ایسا مرد جو بوڑھے کو نہیں کہتے انسان جو بزرگ ہو یعنی کہل سے مراد بڑھاپا نہیں ہے بڑھا نہیں ہے عام تر ہے بزرگی ہے موسیقی 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 یہ اس طرح سے ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت لیں دوسری کو نہ لیں نہیں آپ کچھ ساری آیتوں کو لے کر کسی مدفیہ پہنچ رہا ہے تو قرآن اور اہلِ بیت اب حضرت نے جب ید کی بات کی اور اس آیت کی بات کی تو فرمایا کہ ولو ید سے مراد پورا ہاتھ ہے لیکن اس آیت میں حکم میں ولو ید سے مراد چاروں گلی آئے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ وہ اترتی تو جب اترت نے قرآن کی یہ تفسیر کی تو ہمیں اسی کو قبول کرنا ہے اسلام کے معنی کیا ہے تسلیم اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہر نبی زمانے میں ہر نبی واللہ ہر وہ چیز ہر زمانے میں وہ اللہ کے لئے تسلیم کا پیغام لے کے آئے تھے لہذا وہ سب اسلام ہیں روایت میں بھی یہی ہے یہ جو نسخ ہے یہ ایک تکوین میں ہے تشریم نہیں ہے محقق ارد بیلی نے بھی اس کے اوپر بیان کیا ہے آیات الاحکام میں اسلام سے وہ رابط تسلیم ہے تسلیمہ جو آیت میں انشارہ یعنی تسلیم ہو جانا خدا کے سامنے کہ حکام میں نسخ ہوا ہے نہیں معالم میں ہے غیر معالم میں بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے نہیں ہے موسیقی موسیقی اربی جبان میں لغت میں تعاون اور تفاعل میں اور ععانت میں باب افعال میں الگ الگ بانے میں تعاون یعنی اس کا بطلب ہے دو لوگ تین لوگ چار لوگ مل کر ایک کام انجام دے اگر دو لوگ مل کر کوئی خیر کام انجام دے دون آدمی چار آدمی دس آدمی یہ تعاون یہ تعاون خیر پر یا برائی پر خدا نہ خواستہ یہی مل کر ایک آدمیوں قتل کیا برا کیا ملت ہے یہ تعاون ہے اعانت کا مدلہ ہے کوئی انسان کوئی کام انجام دے رہا ہے یہ صرف اس کی مدد کرتا ہے تعاون میں اس میں شکال نہیں ہے اس پر گناہ میں تعاون کرنا حرام اعانت مدد اس میں اختلاف ہے فقہ کے درمیان وہ بھی حرام ہے لیکن اعانت کسے کہتے ہیں مدد کسے کہتے ہیں کہ واسطہ کون ہے فائل غیر مختار ہے یا فائل مختار ہے کہ وہ چیز اس پر مرتب ہو یعنی اسی قصد کے لیے دیا ہو اگر مثال کہتے ہیں کہ انسان کسی کو کو خورمہ بیچے مثلا اور جانتا ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اور پیے گا اور اس کے باوجود اسی لیے بیچے کہ یہ کام کر رہے یہ حرام ہے لیکن یہی انسان بیچ رہا ہے اسی انسان کو لیکن نہیں چاہتا کہ یہ شراب بنائے اور پیے اس پر اس سے کوئی دخل نہیں ہے یہ اعانت نہیں دونوں چیزیں ایک ہیں اسی طرح جو سونے کی انگوٹھی بنا کر دے رہا ہے اگر کوئی انسان کسی سے کوئی کام کہے کہ یہ تم نہ کرنا حرام ہے تو یہ کسی دوسرے سے کر رہا ہے تب بھی حرام ہے تو وہ ایک دوسری دلیل کی وجہ سے حرام ہے ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پیسے مل گئے تو یہ حلام اور حلال مخلوط ہو گیا اس پر تین شر کے ساتھ یہ حلال ہو سکتے ہیں جن افراد سے پیسے ہیں ان کو نہ جانتا ہو پہلی بات دو مقدار جو حرام کی ہے وہ حلال اور اس پر کتنی ہے نہیں جانتا کہ ایک بٹا پانچ اس پر حرام ہے ایک بٹا چھے حرام ہے ایک بٹا سات یہ دوسری شرط نہیں جانتا مقدار تیسری شرط یہ تو ان شرائط کے ساتھ اگر خمس دے دے تو باقی حلال ہو جائے گی فرق نہیں پڑتا کارڈ سے کرے یا کسی جیسے اس کے ڈام سے کارڈ سے سویپ کیا تب بھی اسی حکم میں جیسے پیسے دیئے اعانت میں اعانت میں شیخ نے بھی بیان کیا مقاسے اعانت میں اگر قصد نہ ہو اعانت کا یا حرام کا تو وہ حرام نہیں ہے موسیقی موسیقی یہ فقہہ کے تبیان مشہور ہے موسیقی کہ خاتون کی جو آواز ہے وہ خود حرام نہیں ہے لہٰذا اگر خاتون کسی آواز کو بلند کرے اور مرد سنے یا مرد سنے یہ خود حرام نہیں ہے لیکن جو حرام ہے کہ اس طرح سے آواز بنائے کہ وہ اپنی آواز سے متحصر کرے جیسے فارسی میں نازک کرنا آواز کو سریلی کرنا یعنی اس طرح سے کہ شہوت انگیز ہو جائے وہ آواز یہ حرام ہے اور اس کا مرد کو سننا بھی حرام ہے یعنی اس خاتون کے لئے اس طرح کی آواز نکالنا حرام ہے مرد کے لئے یہ عمل حرام ہے ہاں مکروہ ہے خاتون کیونکہ عورتیں پیغمبر کے پاس آتی تھی بات کرتی تھی پیغمبروں سے بات کرتے تھے جواب دیتے تھے آئمہ کے پاس آتی تھی بات کرتی تھی امام باقر علیہ السلام نے حفظ زلحج کو انتقال ہوا روایت میں کہ حضرت پیسے دی پیسے عورتوں کو دیئے روایت میں ہے کہ منا میں کہ جب لوگ جمعوں کہ عورتیں وہاں نوادب ندبہ کرنے والیاں وہ عورت جو نوادب کہ وہ نوادب ان کے لئے منا میں تو وہ اپنی آواز سے پڑھتی لیکن نازک نہیں کرتی تھی آواز کو امام نے پیسے دیئے کہ میرے لئے خواتین جو ہے ندبہ کریں منا میں ندبہ آہستہ نہیں ہوتا بلند آواز سے ہوتا متعارف شیر پڑھتے ہیں لہذا خلاصہ یہ ہے کہ خود خاتون کی آواز حرام نہیں ہے عام آواز وہ آواز حرام ہے جو اس لحاظ سے کی جائے جو شہوت انگیز ہو اور اسی قص سے کی جاری ہو اور دو چیزیں مرد پہ حرام ایک یہ ایک یہ کہ وہ خاتون کو اگر آواز کو مرد کو متعصر کر رہی ہے مرد کیلئے بھی حرام ہے کہ اس طرح کی آواز کو سنے ہاں اب اگر ایک خاتون عام آواز میں بات کر رہی ہے جو خود آز خاتون کیلئے حرام نہیں لیکن یہ مرد اس سے لذت حاصل کر رہا ہے تلزز شہوت انگیز لذت حاصل کر رہا ہے تو یہ حرام ہے مرد کیلئے حرام ہے قرآن تقضا کہا ہے یعنی وہ آواز کو نازک کرنا شہوت انگیز آواز بنا اگر وہ نہ ہو تو پھر نہ مرد پہ حرام ہے نہ عورت پہ حرام ہے پیغمبر کے پاس خواتین آتی تھی بات کرتی تھی پیغمبر سے مرد پہ عریم موسیقی 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 لیکن امیر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے میں یہ عمل اس لیے نہیں کرتا ہوں تاکہ یہ بہانہ نہ بن جائے دوسرے جوانوں کے لیے اگر خضو کی بات ہے نازو کی بات ہے اگر ایک خاتون ہو چاہے کئی مل گئے ہو کوئی حرد نہیں وہ بنا ہے اور لیکن اگر ایسی آواز نکال دیں جس سے غریضیں جنسی نہ ہو تحریک نہ ہو تو ایک ہو یا کئی ہو مل کر بھی کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں آخرت میں روایات میں اشارہ ہوئا ہے قرآن میں اشارہ کہ آخرت میں ہر چیز زندہ ہو جائے گی اس کے لیے حیات یعنی حیوار میں دیکھیں ہمیں معلوم ہے حیات انسان میں معلوم ہے لیکن شجر میں حیات کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے یعنی ظاہری نہیں ہے آخرت میں یہ حیات کے حاصات ہوں گے معلوم ہو جائے گی میں دکھائی دے گی محسوس ہوگی تو جہنم کی آگ علیہ عظم باللہ اس میں بھی حیات ہے اور جنت کے پیڑوں میں بھی حیات ہے قیامت میں ہر انسان کا صحیفہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ ورق جو ہے وہ بیان کر رہا ہوگا تو صحیفہ عمال جو تمہارے پاس آئے گا آپ کا عمل آپ کے سامنے آئے گا دوسرے کا عمل اس کے سامنے یہ صحیفہ عمال کی بات ہوئی جو عمال انجام دی ہیں دنیا میں دوسرے کا عمال کی بات ہوگا آپ کو عمال کی بات ہوگا